اس سب کے بیچ میں اب بڑی خبر میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں روس نے آج یوکرین کے خلاف کتنی مسائلوں کا استعمال کیا کیسے کیا گیا یہ آئیے دیکھتے ہیں کتنے ڈرون کے استعمال کیے گئے یوکرین حملے سے جڑی ایک ایک ڈیٹیل اب یہاں پر دیکھیں آپ سیدھا آئیے چینج کریں میزائل اٹاک کل داگی ایک سو چوراسی میزائلیں پلی آن کریں فلور گرافکس بر کیپ پر داگی تیرہ سی شاہید شاہید ایک سو چھاسی سے اٹاک کیا گیا کل استعمال یوکرین نے دوست کیے نو یہاں پر یہ دیکھیں میزائل اٹاک کی پر تیرہ سیدھ آگی گئی جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں پھر شاہید ون تھری سکس سے اٹاک یوکرین نے دوست کیے نو خوفناک نتیجہ پورے یوکرین میں تباہی کی تصویر آئی ہے اس کے بعد جنج کریں اس کو یہاں پر یہ جو فیکٹس ہمارے سامنے ہیں یوکرین کو روس نے آج قرارہ جواب دیا ہے دو گھنٹے کی بھیتر ہی سو سے زیادہ میزائل اٹاگی تو سوال ہے کہ روس کو اس سے حاصل کیا ہوا آئیے دیکھیں اب تک پوتن باتچیت کے لیے ونڈو دے رہے تھے وہاں سے کٹ کریے زوم ان کریے یہاں پر نیکس چینج کریں اس کو یہاں پر اب تک روس کا پورا فوکس انیکسیشن پر تھا نیکس دکھائیے یوکرین کی چار حصے روس میں ملانے پر فوکس تھا کریمیا اٹاک کے بعد بدلہ لینے کی ٹھان لی جنگ میں یوکرین کی حالیاں بھڑت دھری کی دھری رہ گئی دو گھنٹے کے اندر فروری مارچ جیسے حالات بنا دیئے کل تک خبریں آ رہی تھی کی یوکرین جنگ میں روس پر ہا بھی ہے کل تک تصویریں آ رہی تھی کی یوکرینی سینکوں کے ڈر سے روسی سینک پیچھے ہٹ رہے ہیں ٹینک گولا بارو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں کل تک ورلڈ ریپورٹ کر رہا تھا کہ روس نے جس لہانسک ڈونیسک خیرسون اور زیپوریزیا کو اینک شیسن سے روس میں بلایا ان میں سے زیادہ تر جگہیں اب یوکرین ہا بھی ہیں یوکرین اسی اتصاہ میں جی رہا تھا اور اسی اتصاہ میں کریمیا بریج کو بھی ملا دیا گیا لیکن اسی کے بعد وار سین پدل گیا پتین نے کریمیا پر حملے کو سیدھے دل پر دیا اور بارڈر علاقے میں بھینکر حملے کرنے کے ساتھ راجتھانی کیف کو بھی دہلا دیا تو اب اس میں پتین کا پڑا میسج کیا چھپا ہے جاننا چاہیے پتین نے کہا تھا کہ روس کی آخندتہ پر حملہ ہوگا تو وہ بینہ سوال قرارہ جواب دیں گے کریمیا پر اٹیک کو روس نے اپنی آخندتہ پر حملہ مانا ٹیرریشٹ ایکٹ کہا روس کے انٹیلیجنس چیف نے سیدھے یوکرین کو اس کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا اور اس کے بعد پتین نے یوکرین سے مسائل بدلا لیا لیکن پتین کے بدلاپور کی کہانی اتنے پہ ہی خط نہیں ہوتی آج پتین نے اصل میں وار میں روس کی آرٹلیری مائٹ دکھائیں وارشپس اور بومبرز سے مسائل اٹیک کر کے یہ بتانے کی کوشش کی کہ وار میں روس کو نقصان ضرور ہوا ہے لیکن وہ ابھی ہارا نہیں ہے اور یوکرین ابھی جیتا نہیں ہے سب سے اہم بات یہ کہ روس نے راجحانی کیف کے ائر ڈیفنس کو اپنے اٹیک سے فیل کر دیا روس نے ایسا ایرانی ڈرونز سے حملہ کر کے کیا اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ پتین جب چاہیں گے یوکرین کو کچھ منٹوں میں ہی دباہ کر دیں گے اور جب چاہیں گے جنگ کی تصویر بدل دیں گے تصویر بدل دیں گے